بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنے اسلامی بہنوں کو نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ سکھیں گے جسے جان کر آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تو میں بتا دوں نماز کی جو ہیں سات شرطیں ہیں بدن کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا نماز کی جگہ کا پاک ہونا سطر کا چھپانا نماز کا وقت ہونا قبلہ روخ ہونا نیت کرنا اب عورت کے لئے جو ہے ضروری اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لے کسی بڑی چادر سے بس اس کا چہرہ جو ہے وہ کھلا رہے سب سے پہلے جائے نماز بچھا کر کھڑے ہو جائیں گے عورت کے دونوں پاؤں کے درمیان کم اس کم چار انگلیوں کا فاصلہ ہو اب آپ جو بھی نماز پڑھ رہی ہیں اس کی نیت کریں گی فرض کریں کہ آپ فجر کی دو سنت ادا کر رہی ہیں تو نیت اصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے زبان سے یہ الفاظ کہنا کہ میں نیت کرتی ہوں دو رکعت نماز سنت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا خانہ کابہ شریف اب اللہ اکبر یعنی تقبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر کہتے وقت عورت اپنے ہاتھوں کو کانو تک بلند نہیں کرے گی بس کندھوں تک بلند کرنا ہے اور چاروں انگلیاں ملی ہوئی ہوں اس طرح اور ڈوبٹے کے اندر ہی عورت ہاتھ کندھوں تک بلند کرے گی اب تقبیر کر لینے کے بعد عورت اپنے ہاتھ سینے پر اس طریقے سے رکھے گی کہ اپنا پہلے جو ہے بایاں ہاتھ رکھے گی پھر اس کی پشت پر ہی اپنا دائیں ہاتھ رکھ کر ہاتھ باندھ لے گی اب سب سے پہلے سنا پڑھے گی سنا پڑھ لینے کے بعد تاؤس پڑھے گی پھر تاؤس کے بعد تصمیع اس کے بعد جو ہے سوات فاتح پڑھیں گے آمین کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ قبول ہو جائے سوات فاتح پڑھ لینے کے بعد آپ کوئی صورت ملیں گی جو بھی آپ کو آسان ہو یاد ہو آتی ہو جیسے کہ صورت اخلاص سوات اخلاص پڑھ لینے کے بعد آپ پھر رکوم میں جائیں گے رکوم میں جاتے وقت بہت زیادہ نہیں جھکنا بلکہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے اور انگلیاں بالکل ملائے رکھنا ہے یہ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے رکو کی تسبیحات کرنی ہے سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم یہ دین مرتبہ کہیں اس کے بعد سامی اللہ لمن حمد ربنا لکل حمد اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں چلی جائیں سجدے میں جو ہے آپ نے اپنے پاؤں دونوں آپ کے پاؤں کا روخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو اس طریقے سے جس طریقے سے پکچر میں نظر آ رہا ہے اس طریقے سے نہیں بیٹھنا بلکہ اپنے پاؤں کو قبلہ کی طرف رکھنا ہے اور سجدے کے وقت آپ پوری زمین کے ساتھ آپ کا جسم پورا برابر ہو کوئی بھی جگہ آپ کی اوپر نیچے نہ ہو آپ دونوں سجدے کریں گی اسی طرح ایک رکعت مکمل کریں گی پھر آپ دوسری رکعت شروع کریں گی اس میں سنا نہیں پڑھیں گی بلکہ سوعت فاتح پڑھیں گی اس کے بعد سورت ملائیں گی پھر رکو پھر سجود پھر آپ جب دوسری رکعت میں سجدہ کل لیں گی تو پھر آپ دونوں سجدے کرنے کے بعد قائدہ اولہ بیٹھیں گی یعنی آپ اتحیات پڑھیں گی اتحیات لیلہ السلاة وطیبات السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا علیباد اللہ صالح اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد والن محمد ابدہ ورسول اس کے بعد آپ درود پڑھیں گی اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید پھر آپ دوا پڑھیں گی پھر آپ دائیں جانب پہلے سلام کریں گی پھر آپ دائیں جانب سلام کریں گی یہ آپ کی دو رکعت جو ہے نماز ادا ہو گئی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آکھیا ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ